السلام علیکم آج ہم بات کریں گے راول پنڈی کے ایک اور اہم علاقے بھابڑا بزار اور اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بھابڑا بزار وہ علاقہ ہے جو کبھی اپنے شاندار حویلیوں اور دل پرے فن تعمیر کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا اور آج ٹریفک کی بد انتظامی اور غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے مان پڑ گیا ہے علودہ گلیاں اور بے ترتیب تعمیرات نئے آنے والوں کے لیے کسی جگہ کو تلاش کرنا محال بنا دیتی ہیں کسی زمانے میں راول پنڈی شہر کے دروازے بھی ہوا کرتے تھے جن کے اب نام و نشان بھی موجود نہیں ہیں البتہ بھابڑا بزار کا سید دروازہ ماضی کی یادگار بنا ہوا ہے گیر سے داخل ہونے پر تنگ گلیاں انیسویں صدی کے بنے گھروں کی طرف لے جاتی ہیں ان پر ماہرانہ دستکاری سے مزین دروازے اور رہداریاں ماضی کی حسین یادیں تازہ کر دیتی ہیں ابھی آپ اس سہر میں ہی مقتلا ہوتے ہیں کہ گلی کا ایک تنگ موڑ آپ کو ایک کھلے سہن کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کے سامنے اپنے دور کی ایک شہکار امارت سجان سنگھ حویلی کا دلکش بہرونی حصہ نصراتا ہے کسی دور میں حویلی کے اندرونی حصے کو سونے ہاتھی دانت اور نفیس لکڑی کے کام سے آراستہ کیا گیا تھا حویلی کی خستہ حالی شاندار ماضی کو بیان کر رہی ہوتی ہے اس حویلی کو ایک امیر تاجر رائے بہادر سجان سنگھ نے اٹھانہ سو تیرانوے میں تعمیر کیا تھا یہ امارت تاریخ اور فن تعمیر میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے بھابڑا بازار کی آبادی اٹھانہ سے بیس ہزار افراد پر مشتمل ہے جو یہاں واقعے کئی حویلیوں اور گھروں میں رہائش پذیر ہیں بیگر دیکھنے لائک جگہوں میں صدیوں پرانی شاہ چند چراغ امام بارگاہ اور صرافہ بازار شامل ہیں صرافہ بازار میں آج بھی روایتی انداز میں زیورات بنائے جاتے ہیں بھابڑا لفظ سنسکیپ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جین مذہب سے تعلق رکھنے والے تاجر براہ بھابڑا تاجر اور سنار تھے جو موجودہ صرافہ بازار اور موٹی بازار میں کام کرتے تھے ان کی دولت اور امیری کا اندازہ ان کی حویلیوں اور مندروں سے لگایا جا سکتا ہے تقسیم ہند نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا تھا سکھوں اور ہندوں کی طرح بھابڑا برادری کو بھی فوراں اپنے علاقے چھوڑ دینے پڑے ہیں تاہم کئی علاقوں کے نام انہی کے نام سے ابھی تک منصوب ہیں اس پرانے محلے میں گھومتے ہوئے آپ کئی امارتوں پر عوم اور جینمت میں سلام کرنے کے طریقے جے جنیندرہ لکھا بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہجرت کر کے جانے والے سکھ اور ہندو آج بھی محلہ دیکھنے آتے ہیں ہم انہیں اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں جہاں یہ اپنے بڑوں کے زمانے کی یادوں سے محضوظ ہوتے ہیں وہ ہمیں لدھیانہ، امبالہ اور دہلی کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہم انہیں وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں ان کے اباؤجداد پلے بڑھے تھے بھابڑا بزار سے ملہکہ علاقے بھی آپ کے لیے تاریخ کے دریشے کھول دیتے ہیں گلیوں میں شاندار تعمیر کے نمونے اور ختم ہوتی روایتوں کو آپ اب بھی زندہ دیکھ سکتے ہیں اس علاقے کو دیکھنے کے بعد ایک شیر خود ساکتا زبان پر آ جاتا ہے شہر دل میں عجب محلے تھے ان میں اکثر نہیں رہے آبار ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہوئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم